اسلام علیکم میں محمد صغیر پی پی ایسی پاسٹ پیپرز کی محط کے ساتھ یہ پیپر ہے جی ویریس ڈیپارٹمنٹس کے اندر یہ دیئے ہوئے ہیں کوڈ نمبر سولہ ہے پیپر نمبر ایک سو دو ہے فرسٹ کویسٹن لیتے ہیں اس کا اس میں کہتا ہے جی بارہ ایکس سکیئر وائے پلس بارہ ایکس وائے سکیئر نیچے بارہ ایکس وائے کومن لیا ہوا ہے اور کہتا ہے جی اندر کیا ہوگا یا یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا ہم دیکھتے ہیں بارہ ایکس وائے ہم کومن لیتے ہیں اندر کس نے کیا آنا ہے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ غور کریں بارہ ایکس سکیئر وائے بارہ ایکس وائے باہر آئے گا تو ایکس کے یہاں پہ ٹو پاورز ہیں یہاں سے بارہ بھی باہر چلا جائے گا ایکس بھی چلا جائے گا وائے بھی چلا جائے گا لیکن چونکہ یہ two powers ہیں ایک پاور بچ جائے گی پلس ادھر سے بھی 12xy common ہو جائے گا y کی two powers ہیں تو ایک پاور بچ جائے گی دہازہ 12xy into x plus y a option بنے گا اس کا جواب next question average of 20 students is 12 years if teacher's age is included average increased by one the age of teacher گوھر کیجئے گا average of 20 students یہ ہے جی 12 ان کا سام نکال لیں sum of 20 یہ بنے گا 12 multiply 20 240 اب کہتے ہیں جی teacher کی age شامل ہونے سے one average بڑھ گئی اگر teacher کی age شامل ہو تو پھر average بن جائے گی یعنی تداد ہو جائے گی 21 پہلے 20 ہے ایک بندے کے add ہونے سے 21 ہوگی تو 21 کی average جو ہے وہ ایک بڑھتی ہے 12 میں ایک add کریں تو وہ بنتی ہے 13 اب 21 کی average 13 ہے teacher کی age شامل کرنے کے بعد ان کا سام نکال لیں sum of 21 13 multiply 21 13 1 13 ایک حاصل 13 2 26 26 اور 27 یہ بنے گے 23 73 یعنی یہ 20 کا سام ہے یہ 21 کا سام ہے یعنی اس میں teacher کی included ہے وہ teacher کی age بتانی ہے 21 کے سام میں سے 20 کا سام نکال دیں تو یہ بن جائے 33 یعنی ایک teacher جو add ہوئی ہے وہ 33 years کی ہے next question لیتا ہوں a square sorry a a ki power 3 plus b ki power 3 kis equal ہوتا a ki power 3 plus b ki power 3 ہمیشہ a plus b into a square minus a b plus b square ہوتا ہے اگر یہاں پہ minus ہو اگر یہاں پہ minus دے رکھا ہو square minus b square تو پھر ہم یہاں پہ minus لگاتے ہیں اور یہاں پہ plus لگاتے ہیں بس یہ فرق کرتے ہیں ابھی ہمارا کون سا option بنے گا ہمارا option a بنے گا next question لیتے ہے a retail store has monthly fixed cost of 300 3000 dollars and monthly salary cost of 500 dollars for each employee یعنی یہ monthly کی بات ہو رہی ہے 3000 کی ہے جی fixed اور 2500 کی ہے جی each employee کے لیے کہتا ہے if his store hires x implies for an entire year implies کی اقتداد کو وہ hire کر رہے ہے جو کہ تعداد x ہے ان کے پیسے کتنے بنیں گے وہ پیسے اس طرح بنیں گے ایک بندے کی جتنے پیسے ہیں ان تعداد کو multiply کرنے سے ایک بندے کے پچیسو روپے ہیں پچیسو ڈالر ہیں جتنی تعداد ہے اس سے multiply کریں گے ہی ہو جائے گا پچیسو x پچیسو x یہ monthly خرچہ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے if store hires x implies for entire year which c کو denote کرتا ہے کہتا ایک سال کے لیے میں نے یہ منتھ لی ہے تو ایک سال میں کتنے منتھ ہوتے ہیں یہ 12 منتھ ہوتے 12 لکھیں into یہ ساری چیز لکھ دیں یعنی 3000 plus 2500 x 12 into 3000 plus 2500 x b option اس کا جواب ہے b option next question لیتے ہیں x ratio y is equal to 3 ratio 4 ہمیں چاہیے 7x plus 3y ratio 7x minus 3y یہ چیز ہمیں چاہیے اب ہمیں اس کے لیے xy کی value ہونی چاہیے وہ نہیں دی بلکہ یہ چیز دی ہے تو کوئی issue نہیں ہے x over y equal to 3 over 4 یہ x کی ہے یہ y کی ہے یہ سے قیمتے آ جائیں گی آپ لکھیں ہمارا جواب ہے نیکسٹ پسٹن لیتے ہیں والیم آف کون سرکولر بیس دو سو سولہ پائی کیوبک سینٹی میٹر کیوب ایف دی بیس ریڈیس ایٹ سینٹی میٹر فائنڈ ہائیٹ آف کون والیم آف کون اس کا فارمولہ ہے جی ایک بٹا تین پائی آر سکیئر ایچ ایک بٹا تین پائی آر سکیئر ایچ جو کہ اس نے دو سو سولہ پائی دے رکھا ہے ادھر ہم ایک بٹا تین ملٹیپلائی پائی آر اس نے ہمیں دے رکھا ہے نو سینٹی میٹر یہ آر کا سکیئر ہے ملٹیپلائی نو ملٹیپلائی نو نو کو دو بار ملٹیپلائی کریں اور ایچ کو ایچ رہنے دیں ایچ ہی فائنڈ کرنا ہے اس کو کاٹیں گے تو یہ ہو جائے گا تری یعنی اب ایچ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو اس طرف شفٹ کریں تو یہ ہو جائے گا دو سو سولہ پائے اوبر یہ بن جائے گی پائی اس کے بعد تھری ملٹیپلائی نائن پائی سے پائی کینسل اب نیچے دو سو سولہ اوپر نو سو سولہ ہے یہ تین بھی ہے نو بھی ہے تین پہ ڈیوائیڈ کریں اس تین پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ بنتا ہے تین سات اکیس جو چھے ہے تین دو چھے یعنی سیونٹی ٹو پھر اس نو سے کاٹیں تو یہ بنتا ہے ایٹ یعنی ایچ 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 سینٹی میٹر آٹھ سینٹی میٹر ہے جی ہائٹ بی اوپشن نیکس سینٹ لیتے ہیں سم اف مانی ایچ سیمپل انٹرسٹ اماؤنٹ سو آٹھ سو پندرہ ان ثری ہیار ایچ آٹھ سو چون ان فور یئر اصل میں آئی برابر پی آر ٹی ہوتا ہے جی انٹرسٹ کا فارمولا لیکن اس میں پرنسپل اماؤنٹ اور ریٹ دے رکھی ہوتی ہے یہاں پہ ریٹ تو نہیں دے رکھی بس اس نے ہم سے یہ بتا دیا ہے تین سال میں آٹھ سو پندرہ اور چار سال میں آٹھ سو چوان ہو جاتی ہے ہمیں توٹل رکم جو شروع میں پرنسپل اماؤنٹ پی ہے نا وہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے کیسے کریں گے ایسے کریں گے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سمپل انٹرسٹ میں جتنا بھی اضافہ ہوتا ہے وہ ہر سال برابر ہوتا ہے پہلے سال جتنا اضافہ ہوگا دوسرے سال بھی ہوئی ہوگا تیسرے بھی ہوئی ہوگا چوتھے بھی ہوئی ہوگا لہذا چوتھے سال کے اضافے میں سے چوتھے سال جو کچھ اضافہ ہوگے یہ رقم بنی ہے اس میں سے اگر ہم یہ تین سالوں کی رقم نکال لیں وہ جو فرق ہوگا یہ کہہ سکتے کہ ہر سال یہ اضافہ ہوتا ہے تو آپ یوں کہلیں کہ انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح نکال سکتے ہیں 854 minus 815 یہ بنیں گے 39 39 جو ہے یہ ہے انٹرسٹ ہر سال کا یہ ہر سال کا انٹرسٹ ہے اب میرے پاس انٹرسٹ آگیا ہے اور انکریز انٹرسٹ کو 3 ٹائمز minus کرنے سے ٹوٹل رقم آئے گی اور اگر میں 854 کو utilize کروں تو انٹرسٹ کی رقم کو 4 ٹائمز کر کے میں minus کروں تو آپ پی کر دیں 815 minus 3 سال کا ہے 3 multiply 1 سال کا انٹرسٹ تو یہ 815 minus 815 minus 117 ہو جائے گا آپ جب اس کو کریں گے تو یہ بنے گا 6 98 بنے گا C option paper complete ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ